سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جو الفاظ آپ کو نئے معلوم ہو رہے ہیں جن کے معنی آپ کو معلوم نہیں ہے اس کو اس کے معنی آپ معلوم کریں لوگت سے اور اس کے بعد ان سرکرمیوں کو آپ کو حل کرنا ہے سب سے پہلی سرکرمی دی ہوئی ہے کہ نلی نہاری بیچنے والے صاحب کس نام سے جانے جاتے تھے تو اگر آپ اس سبق کا نام جانتے ہیں اور آپ اس اقتباس کو غور سے پڑھیں آپ آسانی سے اس کا جواب دے سکتے ہیں نلی نہاری کھانے کے شوق میں کس وقت دکان پہنچ جائے کرتے تھے یہ جو مصنف تھے یہ کب جاتے تھے کھانے کے لئے تو اس اقتباس میں موجود ہے سیدھے سیدھے موجود ہے صاف طور پر آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ کب وہاں جاتے تھے اس طرح آگے ویب خاکہ آپ کو مکمل کرنا ہے جس میں دیکھ کے سامنے بیٹھے نلی نہاری والے کا ہلیہ آپ کو بتانا ہے یعنی ان کا وہ ہلیہ کیسا تھا وہ کس طرح سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے دیکھ کے پاس تو یہاں پر صاف آپ کو نظر آئے گا کہ دیکھ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے شخص تھے جو چچا کبابی تھے وہ ان کا ہلیہ کیا تھا وہ کس طرح کی کپڑے پہنے ہوئے تھے کس طرح کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے وہ سب ہم کو یہاں پر نظر آئے گا ہم یہاں سے لکھ سکتے ہیں تو چار چیزیں آپ کو لکھنی ہے یہاں سے اس کے بعد آپ کو مہمانوں کی آمد پر میہ دلی والے کس دریہ دلی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو وہ کس طرح کی سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے تو یہاں آپ کو یہ بھی ملے آئے گا کہ جب مہمان آتے تھے اور مہمان جب علیگر سے آتے تھے یا حیدر آباد سے آتے تھے تو وہ ان کا کیسا استقبال کرتے تھے اور کس طرح سے ان کو کھلاتے تھے وہ سب اس کا ذکر یہاں موجود ہے آپ اس کو بھی حل کر سکتے ہیں اب اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک سرگرمی قوائد سے دی ہوئی ہے کہ مضبط بیانی جملوں کو منفی بیانی جملوں میں تبدیل کیجئے یعنی یہاں پر آپ کو مضبط جملے دی ہوئے ہیں آپ کو ان کو منفی میں تبدیل کرنا ہے بہت آسان ہوتا ہے اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں آپ انشاءاللہ اس کی مدد سے اس کو حل کر سکتے ہیں جیسے مثال دوپر آپ کو ساتھوی جماعت میں مثالیں موجود تھیں کہ مدینے میں قہد قہد پڑا تو یہ ہو گیا مضبط جملہ جس میں ایک مضبط بات کہی گئی اور اگر اسی کو ہم کہیں کہ مدینے میں قہد نہیں پڑا تو ہم نے اس میں نہیں کا اضافہ کر دیا یہ نہیں جو ہے یہ منفی جملے کی علامت ہوتی ہے تو اب اسی مضبط جملے کو ہم نے منفی بیانی جملے میں تبدیل کر دیا نہیں کا اضافہ کر کے تو اس طرح سے آپ کو اب اور بھی بہت سی مثالیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابی نے قیمت ادا کر دی وہاں پہ وہ مثال موجود تھی تو صحابی نے قیمت ادا نہیں کی تو ایک تو مضبط جملہ ہو جائے گا ایک منفی جملہ ہو جائے گا بس اس میں بھی آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ جو مضبط جملے ہیں اس میں صرف نہیں کا اضافہ کرنا ہے اب وہ نہیں کا اضافہ آپ کہاں کریں گے کیسے جملہ بنے گا منفی جملہ وہ آپ اس میں غور کریں آپ آسانی سے انشاءاللہ منفی جملہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ معاوروں کو جملہ میں استعمال کرنا ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے کہ پہلے ان سب کو لکھیں گے ان کے معنی آپ تلاش کریں گے لغت سے لغت سے معنی تلاش کرنے کے بعد اگر آپ کو پھل بھی اس کے استعمال اس کا نہیں صحیح طور پر آپ نہیں کر پا رہے تو آپ گوگل پر ٹائپ کریں گوگل میں آپ جائیں اور وہاں پر کلیجہ جلانا اس طرح آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو بہت سی سائٹس ملیں گے آپ وہاں دیکھیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو کلیجہ جلانا محاورے کا جملہوں میں استعمال بھی مل جائے گا ایسی لغت بھی ہے جس میں اس کے ہم معنی الفاظ بھی دی ہوئے ہوتے ہیں اور جملہوں میں استعمال بھی بتایا ہوتا ہے تو آپ ان سائٹس پر بھی جا سکتے ہیں اور اس طرح ان کو حل کر سکتے ہیں آخری میں جو اقتباس آپ کو آخری جو سرکرمی دی گئی ہے آہو تخیولاتی بنے میں اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اقتباس میں کون سے شہروں کے نام آئے ہیں جیسے وہاں پہ ہیدر آباد اور علیگر کا نام ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اور دلی کا بھی نام ہے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان سے متعلق معلومات لکھنا ہے تو آپ دلی علیگر ہیدر آباد وغیرہ سے متعلق معلومات کے لئے آسان ترتیب یہ ہے کہ آپ صرف اگر دلی لکھتی اگر آپ ٹائپ کریں گے وہاں پہ گوگل میں اور ویکی پیڈیا آپ لکھیں آنکھیں یا وہاں خود آپ کو نظر آ جائے گا تو جب آپ نیچے تلاش کریں گے تو آپ کو دلی ویکی پیڈیا یا آزاد دائرت المعارف وغیرہ نظر آئے گا آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو اس کی معلومت مل جائے گی ان شہروں کی خصوصیت بھی آپ کو اس میں مل جائیں گے تو اس طرح آپ انشاءاللہ ان تمام سرگرمیوں کو حل کریں خود بہ شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ